اسلام علیکم گائز کیا حالہ سب قسم پیٹا کھریت سے ہیں امید ہے کہ آپ پرپورٹی ٹھاک ہوں گے گھر پہ سیف ہوں گے آج انہوں نے پھر سے وہی حرکت کی ہے کہ مجھے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کال آئی تھی ان کی اور ابھی ٹائم جب وہ ہو رہے ہیں چار بچ کے پندرہ منٹ تو تقریباً ساڑھا تین بچے مجھے ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ ریڈی ہو جو اور میں آ رہا ہوں اور میں نے کہا ہم جا کر رہے ہیں یہ تو مجھے مسکم بتاؤ تھا کہ میں اس حساب سے جو ہے وہ ریڈی ہوں یا کپڑے پہنوں جو بھی مطلب جانا ہے جدر بھی جانا ہے نہیں بتا ہے بس آجو اور ہم جا رہے ہیں جا کر رہے ہیں کچھ تو پتہ لگے نا بندہ کیجول پہنے بندہ رف کپڑے پہنے بندہ پہنے بندہ پہنے کیا لیکن وہی حرکت کہ بس میں کپڑے چینج کی ہیں بھائی صاحب آئے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور چل دی اور پھر سے ہم اس وقت دسکا روڈ پہ ہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں گزرہ والا تو خیار آج نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو ہم ابھی پرس و درسوں ہو کے آئے ہیں تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں کچھ آپ کلیریفائی کریں گے اب ہمیشہ ہمیشہ جی نو کمنٹس ہمیشہ ہمیشہ سٹارٹنگ میں آپ کتاہ ٹائم کے لگتا ہوں تو آپ کتاہ سٹارٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں کیا چکھے ہیں جا رہا کہ جاتا ہے کہ جو سوچ کے سمجھ کے بولتے ہیں نا اچھا کام یا کو ہی ہوتے ہیں مگر مسلا ہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے بھی کچھ نہیں بولتا ہے آپ نے اتنا سوچا ہے اتنا لامبا گہرا ثانس لی اور آپ نے کہاھااں نو کمنٹس کچھ باتوں میں ہموشی میں بہتری ہوتی ہے کچھ باتوں میں ہموشی میں بیٹس ہے اس کو ریٹیک کیا جائیں آپ ریٹیک کرنے کوئی مستہ نہیں ہاں کچھ کیا پیارو تکرا انترا پیارو تکرا کچھ باتوں میں ہموشی میں بہتری ہوتی ہے کچھ باتوں میں ہموشی ہی بہتر ہوتی ہے کچھ باتوں میں ہموشی ہی بہتر ہوتی ہے صحیح میرے آج اتنے سارے امپورٹنٹ کام تھے آپ کے سارے میرے آج مس کروا گئی ہیں ساڑھے چار ہو گئے ہیں مجھے ایک بندے کو ملنا تھا پھر جانا تھا پاسد کے پاس اور بینک جانا تھا اور تینوں کام جو آپ نے میرے آج مس کروا گئی ہیں یہ میرا پلان پہلے حصے ہی بنا ہوا تھا میں نے کوئی فری دیکھ رہا تھا کس دن مجھے کوئی فری ٹائم ملے یا فیکٹی میں تھوڑا کام کے کام ہو فیلال آج مجھے فیکٹی کے کام نہیں تھا نکلتے ہیں نکلتے ہیں مجھے تقریبا وہاں سے سارے دو تین بات کی ہے پھر میں نے آپ کو پول کی پھر میں آپ کی طرف آیا آپ کو پیک کر کے پھر رستے میں وہ ایک فرین کی طرف رکھی ہیں تو اس کے بات آپ کو آپ کے سامنے ٹائم جو ہے تو اب انشاءاللہ جا رہے ہیں ہم آج لاہور جا رہے ہیں ہم آج لاہور جا رہے ہیں آج ہم لاہور جا رہے ہیں مجھے کچھ چیزیں دیکھنی تھی اگر پساندہ ہی لے بھی لوں گا اچھا فیلال بھی نا میں دیکھ رہے ہوں ٹھیک ہے وہاں پر جا کے میں دیکھتا ہوں لاہور میں کچھ سپیسیفک جگہ ہے جہاں پر ہم جائیں میں جا رہا ہوں ہم آجا رہے ہیں ہم آجا رہے ہیں ہم آجا رہے ہیں لہور لاکڈاؤن ہے اگر نہیں ہوا تو پھر تو ساتھ بجے تک مارکٹ کوس ہو جاتی ہے لاکڈاؤن تو ختم ہے لیکن ٹائمیں وہ وہی ہے ساتھ بجے تک ہے صرف وی مال نہیں اوبرال بھی کل میں نے لے ٹھیک ہے صرف وی مال میں ٹائمیں لیٹ ہے اور بکیا ہر جگہ شاپس کاند تو آج ہم جا رہے ہیں لاہور اور وہاں پہ ام ام آلم روڈ پہ جائیں گے وہاں پہ کچھ کام ہے ان بھائی صاحب کو جو کہ مجھے نہیں پاتا اس کے بعد اگر ٹائم ہوا دکانیں پھلی ہوئی تو اس سے آگے بھی جائے وہ کہیں ہم جائیں گے دیکھیں گے اور لاہور کے لئے ہم جاری بات ہے موٹر وے کو ہی چوز کریں گے کیونکہ دیکھتا ہے ہم دیتے تو ہمیں تقریباً ایک ہنٹہ لگا تھا میرا حیال لاہور پہنچتے ہوئے تو اس دفعہ بھی ہم لوگ موٹر وے کے تھو ہی لاہور جائیں گے موسیقی تو اس وقت پانچ بج کر چونتر سپنٹ ہو چکے ہیں اور آرموسٹ چار بجے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا میرا حیال ہے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہم لوگ لاہور پہنچ چکے ہیں اس وقت ہم لوگ کنال روڈ پہ ہیں اور ابھی جو ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ایم ایم آلم روڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کچھ شاپس جو ہیں وہ وزٹ کرنی ہے تو زیاری بات ہے شاپس کے اندر ویڈیو شوٹ کرنا اللہ آئی گیس کہ نہیں ہوتا تو ہم اب جائیں گے شاپس کے اندر اور صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا ہم نے کچھ کھایا سب سے ناشتہ کیا ہوا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو مجھے انتہائی اول در جے کی بھوک لگ رہی ہے تو اس لئے فٹا فٹ ہم یہاں سے فری ہو کے پھر کچھ کھاتے ہیں اور اگر یہ پوسیبل ہوا تو آپ کو اندر سے بھی دکھا دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ایک مال میں ہوئے ہیں اور کچھ شاپس ہم نے وزٹ کی ہیں اور پتہ یہ لگا ہے کہ انکشاف ہوئے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ لاہور کی چینج ہو چکی ہے تائمنگ جو ٹائمنگ جو ٹائمنگ جو ٹوارہ بے تک ہے ٹوارہ بے تک ہے سوہ ٹوارہ سے شام ٹوارہ ہم نے کہا ٹائم سے کافی پڑھا کچھ کھا لیتے ہیں اب یہ اپور ایک ریسٹورنٹ ہے ہاوڈیز کے نام سے ہم جا رہے ہیں اور وہاں چیک کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہاں سے میں نے کروایا ہے چوکلٹ شیک یہ والا اور آدل بھائی نے کروایا ہے یہ چکن اس وان پدر گیا ہے اس میں ساتھ تھوڑے سے رائس ہیں اور کچھ ویجیٹیبلز رائس کے چیزیں ہیں اور ایک جب وہ ہم نے کروایا ہے فرائز یہ والا ہے پندرہ سے بیٹ منٹ وہ لگ جائیں گے آنے میں وہ تک تک جب ہم اس کا ویٹ کر رہیں گے اور ہمارا شیک بھی آ چکا ہے گلاس کافی بڑا ہے اور ٹیسٹ ویز مجھے نہیں پتا جس میں ٹیسٹ اس کا کیسا ہوگا پہلا سب لے کے دیکھتے ہیں جو ٹیسٹ کیسا ہے جو ٹیسٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے نورمل جو عام شیکس ہوتے ہیں ان کی طرح آنکہ نہیں ہیں بہت اچھنس کے مندل سے آئے سکم کا ٹیسٹ آ رہا ہے شاید اس لئے وہ ڈیفرنٹ لکتا ہے ہمارا چکن کا پلٹر ہے وہ بھی آ چکا ہے اور اب ہم اس کو ٹرائے کریں گے پھر آپ کو درہباد میں اس کے ریویوز اور انسٹراغرام پہ مل جائیں گے کھانا چاہے ہیں ہم لوگ کھانے ہیں اور کھانے کی جو کھولٹی تھی اور تب آتے ہیں کہ کھانے کی کھولٹی تھی کھانے کی کھولٹی تھی ہمارا چاہے ہیں کہ میں جو زندے ہی رہا ہے ہمارا چاہے ہیں پھرائیسیز بھی کافی زیادہ تھی لیکن یہ کہ کھانے اس طرح کا ٹیسٹ نہیں تھا سٹارٹنگ نے جب بلکل وہ ارلی سرزیز تھی یعنی کہ جو فرس فرس بائٹ سے وہ بہتر تھے ملے اس کے بعد جانا وہ پھر ٹیسٹ ہتم ہو گیا تھا پھاوڈیز ایم ایم آلم نے اور ایٹ وارز تیسٹ لیس ابھی یہ کہ کھانا بس کھالی ہے اور اب کچھ شاپس کھولٹ کریں گے یہاں پہ بھی کچھ شاپس ہیں دیکھیں کہ کچھ شاپ بگرہ ملتی ہے تو اس کو بھی ہم وزیٹ کریں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں حفیث سینٹر جو کہ لاہور کی سب سے بڑی موبائل کی موبائل اسیسریز کی لیپ ٹوپ نٹ اپ اسیسریز کی باکان یا مال ملتی ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں اور یہاں پہ چک کریں گے چیزیں وغیرہ کوئی ٹرائپورڈ وغیرہ ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ کہ ہم کیا بھائے کر کر ہمیں کیا کیا ملتے ہیں اوئے ہفیث سینٹر سے ہم لوگ نکل آئیں لیکن وہاں پہ جو ہے صرف ایک بھائی گا جو ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور وہاں پہ میں کچھ چیزیں دیکھنے گیا تھا لیکن مجھے وہ نہیں ملی اور ہم صرف ایک فون کا کور وہ حرید کے لائے ہیں اور رش وہاں پہ بہت زیادہ تھی تو ابھی عورتیں ہم نے کہا جانا نہیں اب جو ہے ہم جائیں گے کھر پہ اور کھانا بھی ہم کھا چکے ہیں کھانے کی بھی گنجائش فی الحال نہیں لیکن جس طرح کا وہ کھانا ہم نے کھایا ہے جس طرح کا ہم نے کھانا کھایا ہے جس طرح کا ہم نے وہ کھانا کھایا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ اب ہمیں بھوک لگے گی بہرحال اگر ہم کہیں پہ رکھیں اگر ہم نے کچھ کھایا تو ہم آپ کو بتا دیں گے الحمدللہ ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں سیالکورٹ پہنچ چکے ہیں اور ٹائم جو اس وقت بارہ بچ کے ٹھارہ منٹ ہو رہے ہیں آج کا سفر یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ سنگلاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کومنٹس کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ